موسیقی 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 ائر فرن بھی ہوتا ہے یہ کیسا یہ کیسا پلانٹ ہے اس کے اندر فلاور نہیں ہوتے لیکن ایک ایسا اسپیشیرز فرن کا پلانٹ ہوتا ہے جس کے اندر فلاور بھی ہوتا ہے اچھے اس کو ہم اس کو ہم کٹنگ سے اس کو اس میں کیونکہ فلاور جو میں نے آپ کو بتایا جو فلاور ہوتا ہے وہ بہت خاص کبھی کوئی ہو تو ہو ورنہ تو اس کو ہم زیادہ تر کس طرح سے گرو کرتے ہیں پروفیکیشن کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سپائیڈر پلانٹ ہے اسپائیڈر ہمیشہ اوپر کی طرف سے پتے نکلتے ہیں تو اس کی پہچان بھی یہ یہ فرن کے پلانٹ کی پہچان یہ کہ اوپر سے اس کے پتے نکلتے ہیں اور پھر سائٹ میں اس کے جو بیبیز نکلتے ہیں ان کو نکال کے اور پھر دوسرا پلانٹ لگایا جاتا ہے اور اس کی میں آپ کو کیئر بتاؤں تو اس کے کیئر میں اس کو زیادہ ڈرائے موسم بلکل بھی پسند نہیں ہے نہیں اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے بس اس کو موسٹ جو ہوتی ہے زمین ویسی ہونی چاہیے اور یہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے بارش کو بارش کا موسم اسے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے یہ آؤڈور ہے لیکن اس کو ہم بلکل ڈائریک سن لائٹ میں نہیں رکھ سکتے اگر ہم ڈائریک سن لائٹ میں رکھیں گے تو یہ پورا برن ہو جائے گا تو اس لئے اگر خوبصورتی کے لئے آپ نے ایک دو دن کے لئے اپنے گھر کے اندر اوکیشن ہے تو آپ اس پلانٹ کو لاکے رکھیں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور محول کو بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے فورا دو تین دن کے لئے آپ نے انڈور رکھا پھر آپ نے اس کو آؤڈور لیا ہے لیکن آؤڈور میں کا سیمی شیڈی ایریہ میں ڈائریک سن لائٹ نہ ہو دیکھیں جو بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں تو مجھے امید آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو اگر آئے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نائنٹین سیونٹین ایٹیز میں امریکہ اور نیوزیلینڈ کا کے لوگوں کے لئے یہ خوشنما ترین فلاور تھا اس کو اس والے پلانٹ تھا اس والے پلانٹ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے پھر ان لوگوں نے اس کو سرچ کیا جب سرچ کیا تو اس کے تو بہت ساری ٹائپس نکلی جو ٹائپس نکلتی گئے ان لوگ پسند کرتے گئے اور آج دیکھئے اس کی اتنی ساری ٹائپس ہیں اس کو ایک ٹائپ اس کی وہ بھی ہے کہ یہ میڈیکل پلانٹ بھی ہے اور ہربل پلانٹ بھی ہے یعنی اس کی جو آپ جتنی بھی تعریف کی جائے اور جتنی بھی اس کو ہم سرچ کرتے جائیں گے ہمیں نئی سے نئی بات پتا چلتی جائے گی فلاور نہیں ہے نہ اسٹیم ہے نہ ہی اس طرح سے بڑا سا اسٹیم ہے یہ بس خود بخود کھلتا ہے وہ اوپر سے پتیاں نکلتی ہیں اور نیچے کی طرف آنے لگتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں